تحصیل لڑ بڑھول شیطر کی گرام پنچہ آیت ممان بنادر کے گاؤں سیٹھی میں دو گھروں میں چوروں نے سید لگا کر ہزاروں کی نگدی اور سمان کو چورا لے گئے جانکاری کے انصار شیطر کے سیٹھی نواسی جگدیس چند کے گھر سے دیرہ چوروں نے تالے توڑ کر کمرے میں رکھی علماریوں اور گھرے لو سمان کو اتل پتل کر گھر میں رکھی کے چیزوں کو اٹھا کر لے گئے جبکہ مکان مالک کے بھائی گیانچند برانہ نے بتایا کہ ان کا بھائی جگدیس چند اپنے پریوار کے ساتھ لدھیانہ میں رہتا ہے اور وہ دونوں بھی بیمار ہیں اور لدھیانہ میں اپ چار دین ہیں انہوں نے کہا کہ اس چوری کی گھر نہ کی جانکاری انہوں نے اپنے بھائی کو دی ان کے بھائی جگدیس کے مطاوق گھر سے سونے کے گہنے اور چاندی سہید پانچ ہزار کی نگدی چورو اٹھا لے گئے ہیں اس کی سوچنا انہوں نے ستھانی پولیس چو کی لڑ بھڑول کو دی موقع پر پہنچے پولیس چو کی لڑ بھڑول کی ٹیم کے پرواری انیل کٹوچ نے موقع کا جائزہ لیا اور چوری کا معاملہ درج کر چھانوین شروع کر دی ہے انہوں نے بتایا کہ چوروں کی دھر پکڑ کی جا رہی ہے اور جلد چور سلاکھوں کے پیچھے ہوں گئے صبح چھ بجے کی قریب میرے بڑے بھائی کیپٹن ڈھانر سنگھ نے پون کیا کہ آپ کے جو پرانے مکان ہے اس کی ایک کھڑکی ڈیمیج جو ہو گئی ہے کسی نے اصرارت کی ہے آ کر کے چیک کر لو اور جب میں اپنے نئے مکان سے وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ جو میرے پرانے مکان کا مین کم رہا ہے اس کا تاڑا ٹوٹا ہوا تھا اور جیسے میں اندر انڈرس کیا دوسرے کمرے میں دیکھا تو سارا سمان اتھل پڑا ہوا تھا اور اس کا ایک جو ٹرنک تھا وہ وہاں ڈیسپینسری کے نیچے پھینکا ہوا تھا اس کے بعد میں نے اتھر بات کر کے میں نے دیکھا میرے جو دوسری نمبر بھائی ہیں وہ بیمار چل رہے ہیں اور وہ لو دیہانہ میں ہیں وہ نا دونوں کپل بیمار ہیں بھائی بھائی تو میں ان کے بکان کو چیک کرنے گیا تو وہاں بھی تاڑا ٹوٹا ہوا پائے گیا اور جیسے میں اندر انڈرس کیا تو ان کی بھی ساری علماریاں بغیرہ سب توڑ کر رکھی ہوئی تھی انہوں نے اور سارا سمان تیتر بیتر ہوا تھا ایسے میں بات کرنے کے بعد ان سے میرے کو پتہ لگا کہ کچھ سونے کے گینے کچھ چاندی کے گینے اور پانچ اجار پیا کیس جو ہے وہ لے گئے ہیں سواغیوں بغیرہ میں جو تھا وہ پیسہ وہ بھی وہ لے گئے ہیں مانگ کیا کرتے ہیں آپ پولیسی سے مانگ یہ کرتے ہیں کہ ان کو پکڑ کر کے سک سے سجا دی جائے اور جو ہمارا نقصان ہوئے ہے اس کا بھرپائی ہو لڑوڑو سے پرموت دیمان کی ریپورٹ مانگ کیا کرتے ہیں